اسلام علیکم جی میں آگئی ہوں نادیا آپ لوگوں کے لئے بہت ہی پیارا سا چھوٹا ایسا اور سمپل سا بلوگ لے کے اور صبح ناشتے سے ہی میں نے بلوگ بنانا شروع کر دیا تھا اور بس یہاں پہ سب کا ناشتہ ریڈی ہو رہا ہے آپ لوگ سناؤ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے میں تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں انشاءاللہ خوش ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بس یہ دیکھیں میں یہاں پہ فری اینڈا پرفیکٹ کو کرنے کے کوشش کر رہی ہوں اور اب بس میں اس کے سائیڈ چینج کرنا چاہ رہی ہوں اور یہ نہیں میرے کابو میں آ رہا اور فائنلی میں نے اس کے سائیڈ چینج کر دی ہے اور اب اس کو دوبارہ سے میچو لے پر رکھ دوں گی اور ناشتہ آپ لوگ بھی کبھی بھی نہ چھوڑا کرو ناشتہ لازمی کیا کرو میں نے بہت ناشتہ چھوڑ چھوڑ کے اپنی تباہیاں کر لی ہیں اور بہت زیادہ کمزوریاں ہو جاتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی کسی کو بھی ناشتہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اب تو میں ناشتہ بلکل بھی نہیں چھوڑتی اور دودھ ساتھ بوائل ہو رہا ہے اور دودھ کا خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے اگر دودھ اوپر آنے لگے تو یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اور وہ ہو رہا ہے میرا انڈا فرائی اور یہ دیکھیں یہ میرا ناشتہ ہے ایک ہے سیمپل والا پراتھا اور سرینڈا اور تھوڑا سا آچا جو کہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اور یہ سبہ ناشتہ کی چائے چائے جلدی جلدی سے پیکے آج ہم نے بہت زیادہ کرنے ہیں کام اور اب جو دیکھیں میں یہاں پہ کر رہی ہوں صفائی اور آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ میں اچھی صفائی کرتی ہوں اور کہیں سے ٹاکی پھیرتی میں چھوڑ تو نہیں کرتی تو بس آپ لوگ دھیان سے دیکھو کہ میں نے کیسے صفائی کی ہے تو بس آپ لوگ کبھی بھی ناشتہ نہ چھوڑا کرو ناشتہ چھوڑنے کی بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں جو کہ میں نے بہت زیادہ دیر چھوڑ کے ناشتہ اپنے نقصان کر لیے ہیں وہ وقت کے ساتھ پھر نہیں کبھی بھی سہی ہوتے تو بس یہ دیکھیں ساری صفائیاں میں نے کر لیے جلدی جلدی اور اب میں بنا رہی ہوں لنچ لنچ میں میں آج بناوں گی آلو کی بجیا اور آلو ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہے اور یہ کٹر میرے بھائی نے مجھے دیا تھا بہت ہی عالی کوالیٹی کا کٹر ہے اور بلکل بھی ہاتھ نہیں دکھتے اتنی آرام سے یہ ہر چیز کو چھیل دیتا ہے اور تین اس کے بلیڈز ہیں جو کہ الگ الگ کام کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس کٹر کر ویو دے رہی ہوں بہت ہی بیسٹ کٹر ہے اور بس یہاں پہ سارے آلو میں چھیل دوں گی اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آلو سے کچھ سیکھو کیونکہ آلو تو ہر ایک کے ساتھ اجسٹ ہو جاتے ہیں اور کسی کو بھی یہ تنگ نہیں کرتے اور ہر ایک کے کام کام آتے ہیں ہر ایک کے مشکل میں کام آتے ہیں اور بلکل بھی نخرا نہیں کرتے اور بہت سے کوالیٹیز ہیں آلو میں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے اور اپنے آپ میں بھی وہ چینجز لے کر آنی چاہیے تو بس کیسی لگی میری بات صحیح چلیں جی آلو ہم جلدی جلدی سے فیلے کارتے ہیں ہم اپنے کام کی طرف دھیان دیتے ہیں باقی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی اور بس یہ دیکھ رہیں آلو کو میں نے چھل لیا ہے اور سارے آلو چھلنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور آپ لوگ کیسے بناتے ہو آلو کی بجیہ میں تو بہت سمپل سی بناتی ہوں سارے آلو کاٹ دیا نمک میں چھل دی جال دی پانی ڈال دیا اور پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں پک جائے تو میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دا اس کو بول لیتی ہوں تو اتنی جھٹ پٹ پانسے دس منٹ میں ہی آلو کی بجیہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت سمپل بہت مزدیک لگتی ہے کھانے میں اور آلو سے تو لگتا ہے مجھے کوئی دو ہزار ڈشیز بن جاتی ہوں گی آلو والے چاول بنتے ہیں آلو والے پراتے بنتے ہیں آلو سے اتنے بے تہاشا سنیکس بن جاتے ہیں اور آلو کی بہت زیادہ ریسپیز ہیں ہر سبزی میں آلو ڈلتا ہے اور یہ بچارہ ہر ایک اقام آجاتا ہے چلیں جی بس زلزل دسے میں اپنا لنچ تیار کرتی ہوں اور ایک اور بات تو رہ گئی کہ پھلوں کا بادشاہ تو ہوتا ہے عام اور سبزیوں کا بادشاہ کون ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے کبر سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو بس یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ میں بناوں گی کو دینے والا رائٹا اور بس یہ میں نے چٹنی بنا کے فریزر میں رکھی ہوتی ہے اس کے کیوبز کٹ کے تو وہ میں نے تھوڑے سے دہی میں ایک کیوب اس کا ایڈ کر دیا ہے تو ساتھ میں سبزیوں کا ممک کالی میں چیٹ کروں گی تو بہت مزے کا رائٹا بن جاتا ہے تو بس اس کو میں اتنی در مکس کروں گی اور اتنی در میں ہم روٹیاں بنا لیں گے اور پھولی پھولی روٹیاں بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ میں دوں گی آپ لوگوں نے جتنی روٹیاں بنانی ہیں وہ سارے پیڑے آپ لوگوں نے کر لینے ہیں اور جو سب سے پہلا پیڑا کیا ہے وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلی روٹی بنانی ہے تو سب پیڑوں کو اس طرح سے ریسٹ مل جاتا ہے اور روٹی بہت زیادہ پھولی پھولی بنتی ہے اور بہت نرم بنتی ہے تو بس میں آپ لوگوں سے اسی طرح سے چھوٹی ٹپس اپنی جو مجھے سمجھ آتی ہیں وہ میں شیئر کرتی رہوں گی اور بس یہ دیکھیں جتنی دیر میں روٹیاں بنیں گی جتنی دیر میں جو ہم نے چٹنی ایڈ کی ہے دہی میں وہ ملٹ ہو جائے گی اور بہت مزے کا رائتہ بن جائے گا اور علو کی بجیا کے ساتھ رائتہ ہو اور روٹی تازی ہو تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو بس میں یہاں پہ بنا لوں گی روٹیاں اور بس اور بس اب یہاں پہ بن رہی ہیں روٹیاں اور ہم لوگ دوگہر کا کھانا کھا لیں گے اور دوگہر کا کھانا بھی چار ساڑھے چار آر ہو گئے تھے بنتے بنتے کیونکہ پہلے ہمیں سارا دن ناشتہ کرنے کے بس صفائی کر دی رہی اور پھر لنچ بھی ہمارا لیٹ ہو گیا تھوڑا تو بس اب ہم کر لیں گے جلدی جلدی سے لنچ اور آپ لوگ بتاؤ آپ لوگوں نے کیا کھایا کیا بنایا کیا کیا میرے ساتھ کامل سیکشن میں یہ ضرور شیئر کیا کریں آپ لوگ اس طرح کی باتیں تو بس یہ دیکھیں کتنی اچھی روٹی بن گئی ہے تو بس اب ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور یہ ہے میرے دو شیئر آپ لوگ میرے بیٹوں کو بیٹی ماشالا ضرور کریے گا اور بس یہ ہے رات کا ٹائم اور صبح میں نے سر دھونا تھا نہانا تھا تو میں نے سوچا میں آئل لگا کے ہی سو جاتی ہوں تو بس یہ دیکھیں میں یہاں پہ واتیکل کا ایلمنڈ آئل لگانے لگی ہوں اپنے بالوں میں اور آپ لوگ کبھی بھی اپنا سر آئل لگائے بغیر نہ دھویا کریں کوئی بھی آئل سلسون کا آئل کوکونٹ آئل کوئی بھی آئل آپ ضرور لگایا کریں اور میں بھی اسی طرح سے چینج کر کر آئل یوز کر دیتی ہوں کبھی کوئی آئل لگا لیتی ہوں کبھی کوئی آئل لگا لیتی ہوں تو بس یہ دیکھیں آئل میں نے لگا لیا ہے آپ لوگ بھی کبھی آئل لگائے بغیر نہ نہایا کریں اس سے بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اگر ہم لوگ آئل نہ لگائیں تو پھر ہمارے بال واپس میں ہی آتے تو اس لئے پہلے ہی کیا کر لیا کریں تیزوں کی تو اس سے یہ تیزیں خراب نہیں ہوتی بس یہاں پہ میری آئلنگ ہو گئی ہے دن تو آپ لوگوں کو میرا چھوٹا سا ولو کیسا لگا ہے مجھے ضرور کمرسیکشن میں بتائیے گا اور بس اب آپ لوگ مجھے دیں اجازت نیا ولوگ آنے تک تو اپنا اور اپنی پیملی کا خیال لکھئے گا مجھے ضرور دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ مجھے ضرور دعاوں میں یاد دکھئے گا